ملک بھر میں جاری لوڈ شرنگ پر وزیراعظم کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس کچھ بھی کریں دو گھنٹے سے زیادہ لوڈ شرنگ نہیں ہونی چاہیے اس سے زیادہ کچھ برداشت نہیں شہباز صوریف مطالقہ حکام پر برس پڑے وزیراعظم نے وزراء اور حکام کی وضاحتیں مسترد کر دیں کہا عوام کو مشکل سے نکالیں مجھے وضاحتیں نہیں عوام کو لوڈ شرنگ کی تکلیف سے نجات چاہیے عوام کی تکلیف پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا شہباز صوریف کی لوڈ شرنگ کے خاتمے کے لیے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پلان تیار کرنی کی ہدایت ذراعہ کے مطابق وزیراعظم نے کہا کہ شارٹ ٹرم پلان کے ذریعے لوڈ شرنگ میں فوری کمی لائے جائے شدید گرمی اوپر سے لوڈ شرنگ شہری بلبل آوٹھے مختلف علاقوں میں لوڈ شرنگ کا دورانیا چودہ گھنٹے تک جا پہنچا ملک میں بجلی کا شارٹ فال چھ ہزار ساس سو پیچھتر میگا وارٹ ہو گیا بجلی کی مجموعی پیداوار بیس ہزار میگا وارٹ جبکہ طلب چھبیس ہزار ساس سو پیچھتر میگا وارٹ ہو گئی پانی سے چار ہزار چھ سو بائس میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے پاور ڈھوئین ذراعہ کے مطابق زیادہ نقصانات والے علاقوں میں لوڈ شرنگ کا دورانیا زیادہ ہے منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیش رفت ایف آئیے نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی گرفتاری مانک لی عدالت میں ایف آئیے پروسیکیوٹر کا کہنا تھا ابھی ملزم وزید کردار ثابت ہونا ہے وہ شامل تفتیش نہیں ہوئے اس لئے گرفتاری چاہیے کیس کا زمنی چالان بھی عدالت میں پیش کر دیا گیا ایف آئیے پروسیکیوٹر غلط بیانی کر رہے ہیں ملزمان شامل تفتیش ہوئے ایف آئیے بتائے ملزمان جب مہینوں جیل میں تھے تو ایف آئیے کیوں چپ رہا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے وکیل عمجد پرویس کے جوابی دلائل عدالت نے ملزمان کی زمانت میں گیارہ جون تک کے لیے توسی کر دی سلمان شہباز، تاہر نکوی اور ملک مقصود کے وارن گرفتاری جاری رمضان شگر مل کیس میں شہباز شریف کی احتساب عدالت میں پیشی کیس میں خود دلائل دینے کی اجازت مانک لی آج ایف آئیے نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے گرفتاری کی اجازت مانگی سپریم کورٹ کے بروقت نوٹس کے وجہ سے یہ ممکن ہوا فواد چوہدری کی ٹویٹ کہا عوام عدالت اسے انصاف کی امید کرتے ہیں منی لانڈرنگ کے مجرم پاکستان پر بطور حکمران مسلط ہیں لانگ مارچ کے دوران ہمیں ایسے روکا گیا جیسے ہم سب بم بانت کر جا رہے تھے لانگ مارچ اور پر امن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے وزیراعظم شہباز شریف کی تحریک انصاف پر کڑی تنقید کہتے ہیں دورہ گوادر میں احساس ہوا کیسے پی ٹی آئی حکومت نے گوادر کے لوگوں کا نقصان کیا اربوں روپے اور قیمتی وقت ضائع کیا بندرگاہ کے لیے قربانیاں دینے والوں کے لیے بجلی اور پانی کا ایک منصوبہ مکمل نہ کیا گوادر ائرپورٹ اور گوادر بندرگاہ بھی یہی صورتحال ہے ڈریلنگ نہ ہونے سے کوئی بڑا مالبردہ جہاز بندرگاہ پر لنگر انداز نہیں ہو سکتا موجودہ حکومت نے گوادر یونیسٹی ائرپورٹ اور پانی کی ڈی سیلینیشن پلانٹ کی فوری تعمیر کی ہدایت جاری کر دی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی امن اور استحقام سے جڑی ہے تحریک انصاف کا دیر بالا میں پاور شو پنڈال سچ گیا پارٹی پرچموں کی بہار کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری چیرمن تحریک انصاف امران خان کچھ دیر بعد خطاب کریں گے امران خان بھگوڑے کی طرح پشاور جا کر بیٹھے ہیں خیبر پکتنقوا حکومت کے وسائل استعمال کر رہے ہیں آج بھی سرکاری خرچے پر چل رہے ہیں وزیر دفاع خاجو آصف کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب کہا امران خان سمجھتے ہیں ان کے بغیر پاکستان میں کوئی حکومت نہیں چل سکتی ان کے بیانات ان کی تنگ نظری کی علامت ہے منصوبے کے تحت ملک معاشی طور پر تباہ کیا گیا امران خان کی وجہ سے ملک معاشی زنجیروں میں جگڑا جا چکا ہے ہم یہ زنجیریں توڑیں گے مہنگائی کے مارے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ اوگرہ نے گیس کے قیمتوں میں چوالس سویسید اضافے کی منظوری دے دی سویسیدن کمپنی کو گیس کے قیمتوں میں تین سو آٹھ روپے ترپن پیسے فی ایم ایم بی ٹیو اضافے کی اجازت دی گئی ہے سمری حتمی فیصلے کے لیے وفاقی حکومت کو ارسال شہریوں کا فیصلے پر غم و غصے کا اظہار کہا مہنگائی نے پہلے ہی زندگی مشکل بنا رکھی ہے اب سب کچھ بلو میں ہی جائے گا ایمپورٹڈ حکومت عوام پر مہکائی کے بمگیر آ رہی ہے رہنما تحریک انصاف فروخ حبیب کی ٹوئیٹ کہا پیٹرل، ڈیزل، بشلی اور گیس کی قیمتوں میں خوش شبہ اضافے نے عوام کو نڈھال کر دیا ادارہ شماریات کے عداد و شمار بتا رہے ہیں ایک ہفتے کے دوران 28 سرشیہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ملک میں مہکائی کی مچموعی شرعہ 16 فیصد سے زیادہ ہو گئی رہنما کافلیک مونسلہ ہی کہتے ہیں پیٹرل، بشلی، گیس اور ڈالر تاریخ میں سب سے مہکے ہو گئے غربت بے روزکاری اور مہکائی کی سپیٹ میں تاریخ کا تیز ترین اضافہ ہوا یہ ہے شہباز سپیٹ بشلی کی قیمت میں ہر ماہ چار روپے فی یونٹ اضافے کا معاہدہ حماد اظہر نے کیا پندرہ دن میں وزارت قیزانہ سے نکالا جانے والا معیشت اور لوڈ شرعنگ پر لیکچر دی رہا ہے وزیر مملکت مصدق ملکہ حماد اظہر کے بیان پر ردیعمل کہا تحریک انصاف سے نہ نقصانات روک گئے نہ بل اکٹھا کیا گیا معیشت تباہ کر دی گئی آج ملک میں گھنٹوں لوڈ شرعنگ اور گیس کی ادم دستیابی کے ذمہ دار حماد اظہر اور عمران خان ہیں گردشی قرضے کو گیارہ سو سے بڑھا کر چوبس سو عرب کرنا آپ کی نلاقی ہے مسلم نقنون کی طرز پر ال ان جی معاہدے کر لیتے تو آج ملک میں بچلی اور گیس دونوں سستے ہوتے گزشتہ حکومت نے عوام سے کیا ایک وعدہ پورا نہیں کیا عمران خان نے معیشت کو ٹھیک کرنے کے بجائے چار سال سیاسی انتقام دینے میں گزارے رہنوان نولی گاتا تارر کی میڈیا سگفتگو کہا جھوٹے مقدمات سے ملک و قوم کا وقت اور پیسہ ضائع کیا گیا سرکاری وسائل کا بے درائغ استعمال کیا گیا عمران نیازی نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا دیوالیا کر دیا عثمان بزدار کی رہائشگہ پر عوام کے پیسے کو بے دردی سے خرچ کیا گیا ہمارا کوئی وزیر سرکاری پیٹرول استعمال نہیں کرے گا پنجاب کے وزراء اپنے خرچے سے پیٹرول خریدیں گے بجٹ میں پنجاب حکومت بڑا رلیف دے گی ترکی میں مہگائی کا جن بے قابو مئی میں افراد زرکی شرعہ تے ہتر فیصد سے زیادہ ہو گئی ترک ماہرین معاشیات کے مطابق مہگائی کی موجودہ لہر روس یوکرین جنگ توانائی کی قیمتوں میں اضافے شرح سود اور لیرہ کی قدر میں کمی کا نتیجہ ہیں سادہ غزہ کھائیں فاقہ کریں سائنس دانوں نے زندگی بڑھانے کا نیا نسخہ دھونڈ لیا یونیورسٹی آف سردن کلیفارنیا میں غزائی ماہرین کا کہنا ہے کہ فاقہ کرنے اور غزہ کو متوازن رکھنے سے زندگی کو طویل کرنے میں مدد مل سکتی ہے افسر کو سکون سے نہیں بیٹھنے دوں گا دن رات ایک کریں کاروبار اور عوام کی سانس بحل مضاحت نہیں ریزلٹ چاہیے لوڈ شیڈنگ کی موجودہ صورتحال پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس موجودہ لوڈ شیڈنگ صورتحال پر شہباز شریف برہم کہتے ہیں کسی بھی قیمت پر اور کچھ بھی کر کے عوام کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی جائے وزیراعظم کا لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے وزیر خزانہ کو تمام وسائل بروہ کار لانے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے کسی بھی قیمت پر اور کچھ بھی کر کے عوام کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی جائے وزیراعظم نے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے وزیراعظم کو تمام وسائل بروہ کار لانے کا حکم بھی دیا ہے عوام کی زندگی میں سکون آنے تک کسی وزیر اور افسر کو سکون سے نہیں بیٹھنے دوں گا وزیراعظم نے کہا کہ دن رات ایک کریں کاروبار اور عوام کی سانس بحال کریں وزیراعظم کی زیر صدرت یہ اجلاس انہوں نے کہا کہ وضاحت نہیں ریزلٹ چاہیے لوڈ شیڈنگ کی موجودہ صورتحال پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا کسی بھی قیمت پر اور کچھ بھی کر کے عوام کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی جائے شدید گرمی اوپر سے لوڈ شیڈنگ شہری بلبلہ اٹھے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ چودہ گھنٹے تک جا پہنچا ملک میں بشلی کا شارٹ فال چھہ ہزار ساس سو پچھتر میگا ووٹ ہو گیا بشلی کی مشموعی پیداوار بیس ہزار میگا ووٹ جبکہ طلب چھبیس ہزار ساس سو پچھتر میگا ووٹ ہو گئی پانی سے چھار ہزار چھہ سو بائس میگا ووٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے پاور ڈیویشن زرائے کے مطابق زیادہ نقصانات والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی زیادہ ہے تو آپ کو بتائیں کہ شدید گرمی اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ شہری بلبلہ اٹھے ہیں مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ چودہ گھنٹے تک جا پہنچا ہے زیادہ نقصانات والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی زیادہ ہے زرائے پاور ڈیویشن کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے حالیہ دورے پر مجھے احساس ہوا ہے کہ کیسے گزشتہ حکومت نے گوادر کا شدید نقصان کیا اربوں روپے اور قیمتی وقت ضائع کیا گیا گزشتہ حکومت نے گوادر کے مختلف لوگوں کے قربانیوں کو فراموش کر دیا وزیراعظم شہباز فریف کی ٹویٹ کہتے ہیں نیازی حکومت بجلی پانی کا ایک بھی منصوبہ مکمل کرنے میں ناکام رہی انہوں نے کہا یقین سے کہتا ہوں پاکستان کی ترقی بلوچستان کے امن اس تحکان سے جڑی ہے اتحادی حکومت بلوچستان کی حکومت کے بھرپور تعاون سے مستقبل کے لاحے عمل کے تائین کے لیے پوراسم ہے گوادر ائرپورٹ اور بندرگاہ کی یہی صورتحال ہیں بندرگاہ پر ڈریلنگ نہ کرنے کی وجہ سے کوئی مالبردار بحری جہاز لنگر انداز نہیں ہو سکتا گوادر نیو سٹی ائرپورٹ اور پانے کے لیے ڈی سیلیریشن پلانٹ کی فوری تعمیر مکمل کرنے کی ہدایہ دی ہیں آگے بڑھیں اور اب بات کریں منی لانڈرنگ کیس میں بڑی پیش رفت ایف آئیے نے شہباد شریف اور حمزہ شہباد کی گرفتاری مانگ لی ہے عدالت میں ایف آئیے پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ ابھی ملزموں کا موجود قیدار ثابت ہونا ہے وہ شامل تفتیش نہیں ہوئے اس لیے گرفتاری چاہیے کیس کا زمنی چلان بھی عدالت میں پیش کر دیا گیا ایف آئیے پروسیکیوٹر غلط بیانی کر رہے ہیں ملزمان چامل تفتیش ہوئے ایف آئیے بتائے ملزمان جب مہینوں جیل میں تھے تو ایف آئیے کیوں چھپ رہا شہباد شریف اور حمزہ شہباد کے وکیل حمجد پرویز کے جوابی دلائل عدالت نے ملزمان کی زمانت میں گیارہ جون تک توسیق کر دی سلیمان شہباز تاہر نقوی اور ملک مقصود کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے خبر یہ ہے کہ عمران خان بھگوڑے کی طرح پشاور جا کر بیٹھا ہوا ہے عمران خان خیبر پختوخہ حکومت کے وسائل استعمال کر رہے ہیں وزیر دفاع خاج آصف کہتے ہیں ہم یہاں سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں آئے منصوبے کے تحت پاکستان کی معشد کو تباہ کیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ چار سال میں انہوں نے ہر معاملے پر پیسہ کھایا ہے عمران خان بھگوڑے کی طرح پشاور جا کر بیٹھا ہوا ہے یہ کہا گیا وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے جس میں انہوں نے کہا کہ چار سال میں انہوں نے ہر معاملے میں پیسہ کھایا ہے